ہلو سٹرینڈز نو ویلکم ٹو ٹارگیٹ فوکس ون سٹپ ٹور سکسس بیسٹ لرننگ پلیٹ فرم یوٹیوب چینل میں آپ صحیح کا سواگت ہے تو دیر سٹرینڈز ہم ڈسکس کر رہے ہیں ایچ پی ایلٹی ٹیٹ دوہزار چوبیس یعنی جون اور جولائی میں جو آپ کا اگزام ہونے والا ہے اس کے لئے ایک بہترین سیریز شروع کی ہے آج ہم سیشن نمبر سیکنڈ کو ڈسکس کریں گے تو آج کے سیشن میں بھی ہم ڈسکس کریں گے ٹاپ ٹین موسٹ ایمپورٹنٹ ایم سی کیو جو آپ کے اگزام پوائنٹ او بیو سے کافی زیادہ ایمپورٹنٹ ہے جس کسی نے بھی ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے ٹارگیٹ فوکس آپ سبھی کو پروائیڈ کر رہا فری ویڈیو لیکچرز پیڈی اپ نوٹس اور آپ کو ٹارگیٹ فوکس پہ ہندر پرسین سیٹسپیکشن ہونے والا ہے تو کنٹینو کر لیتے ہیں آج کے سیشن کو تو آج کا پہلا قوشن ہے پرتیق شبد میں کون سی سندھی ہے آپشن دی رکھیں گن سندھی دیرگ سندھی آیادی سندھی یا پھر ین سندھی تو جلدی سے چوز کر لیجئے پرتیق شبد میں کون سی سندھی ہے آئی اپسا سبھی نے چوز کر لیجئے تو آپشن نوٹس ایسے جائے گا ین سندھی تو کوشن نوٹس سیکنڈ ہے ان میں سے کون سا شبد ورتنی کی درشتی سے شد ہے آپشن دی رکھیں یعنی آپ کو آشیر واد بتانا ہے کہ ورتنی کی درشتی سے کون سا شبد شد ہے آئی اپسا سبھی نے چوز کر لیجئے تو آپشن نوٹس ایسے جائے گا آشیر واد یہ جو شبد ہے یہ ورتنی کی درشتی سے شد ہے تو کوشن نوٹس ایسے جائے گا ہے کہ کرم کارک کے لئے کون سا چین پریوکت ہوتا ہے آپشن دیکھیں نے کے لئے سے یا پھر کو تو جادی سے جوز کر لیجے تو دھیان دیجا کرم کارک کے لئے یعنی کرتا نے کرم کو یعنی کرم کو تو آپشن نمبر ڈیس ہے جائے گا کو تو دھیان دیجا کو کرم کارک کے لئے پریوکت ہونے والا چین ہے جس سنگیا یا سرب نام پر کرتا دوارہ کیے گئے کریا کا پرواب پڑتا ہے اسے کرم کارک کہتے ہیں دوسرے شبدوں میں کہیں تو واقعہ میں کریا کا فل جس شبد پر پڑتا ہے اسے کرم کارک کہتے ہیں کیا بولا گیا ہے کی واقعہ میں کریا کا فل جس شبد پر پڑتا ہے اسے کرم کارک کہتے ہیں اور اس کی جو بھی وقتی ہوتی ہے وہ کو ہوتی ہے جیسے ماں بچے کو سلا رہی ہے اس واقعہ میں سلانے کی کریا کا پرواب بچے پر پڑ رہا ہے اس لئے بچے کو کرم کارک ہے جیسے رام نے رابن کو مارا یہاں رابن کو کرم کا رکھ ہے تو کوشنور فورت ہے نیل گائے میں کون سا سماس ہے تو آپ کو بتانا ہے نیل گائے میں کون سا سماس ہے آپشن دے رکھیں تد پرش اوئی بھاپ سماس کرم دھارے سماس یا پھر دون سماس تو جلدی سے چوز کر لیجئے آئیوب صاحب صاحب نے چوز کر لیجئے تو نیل گائے میں ہے وئی کرم دھارے سماس یعنی آپشن نمبر سی سائے جائے گا تو دھیان دیجئے کہ نیل گائے میں کرم دھارے سماس ہے نیل گائے ایک جنگلی جانور ہے نیل گائے کا سماس وگرہ ہوتا ہے نیلی ہے جو گائے یا پھر نیل ہے جو گائے یہاں پر دونوں شبد مہتوپرن ہے تو نیل گائے کیا ایک کرم دھارے سماس ہے ہندی بیعکران کی پریواسہ کے انسار وہ سماس جس کا پہلا پد وشیشن اور دوسرا پد وشیشن ہو وہ کرم دھارے سماس کہلاتا ہے کرمدار سماس کے کچھ اداروں دیکھ لیتے ہیں جیسے پیتامبر پیلے ہے جس کے امبر یافر پیت پیلا ہے جو امبر نیل گگن نیلا ہے جو گنگن مہا بیر مہان ہے جو ویر مہا پرش مہان ہے جو پرش تو یہاں پر کیا ہے یعنی ہندی بیاکران کی پریواشہ کے انصار وہاں سماس جس کا پرثم پد وشیشن اور دوسرا پد وشیشن ہوتا ہے وہ کرمدار سماس کھلاتا ہے تو کوشن و فبت ہے اندھا یوگ کس کی رچنا ہے تو آپ کو بتانا ہے اندھا یوگ کس کی رچنا ہے آپشن دے رکھیں نریش مہتا مہن راکیش دشینت کمار دھرم بیر بھارتی تو جلدی سے چوز کر لیجئے اندھا یوگ کس کی رچنا ہے آئے اپساس ابھی نے چوز کر لیجئے تو آپشن نمبر ڈیس ہے جائے گا دھرم بیر بھارتی تو کوشن نمبر سکس ہے چارو چند کی چنچل کرنے کھیل رہی تھی جل تھل میں اس پنگٹی میں کون سا علنکار ہے آپشن دے رکھیں یمک کپما انوپراس شلیش تو جلدی سے چوز کر لیجئے چارو چند کی چنچل کرنے کھیل رہی تھی جل تھل میں اس پنگٹی میں کون سا علنکار ہے آئے اپساس ابھی نے چوز کر لیجئے تو آپشن نمبر سی سی جائے گا انوپراس تو کوشن نمبر سکس ہے نمالکت وکلپوں میں سے کون سا شبد کمل کا پرائیواجی نہیں ہے تو آپ کو ان چاروں میں سے بتانا ہے کمل کا پرائیواجی شبد کون سا نہیں ہے آپشن دے رکھیں نیراج دھند سروچ پنگٹ تو جلدی سے چوز کر لیجئے نمالکت وکلپوں میں سے کون سا شبد کمل کا پرائیواجی شبد نہیں ہے تو یہاں پر کمل کا پرائیواجی شبد نہیں ہے آپشن نمبر بی یعنی دھند تو کوشن نمبر سیونتھ ہے اپسیت شبد کا ویلوم شبد کیا ہے آپشن دے رکھیں ابھیپسیت انیپسیت ادھیپسیت یا پھر کوپسیت تو جلدی سے چوز کر لیجئے ایپسیت شبد کا ویلوم شبد کیا ہے آپشن دے رکھیں آپشن دے رکھیں تو آپشن نمبر بی سا جائے گا انیپسیت تو کوشن نمبر ایٹھ ہے ہندی کی آدھی جنرنی ہے تو آپ کو بتانا ہے ان چاروں میں سے ہندی کی آدھی جنرنی کون سی ہے آپشن دے رکھیں پالی سنسکرٹ پاکرتک یا پھر اپرش تو جلدی سے چوز کر لیجئے ہندی کی آدھی جنرنی کون ہے آپشن دے رکھیں تو جلدی سے چوز کر لیجئے گھنہ نند کی کس کرتی میں کرشن لیلاؤں کا ورلن ہے آئے آپشن سبھی نے چوز کر لیجئے تو آپشن نمبر اے سا جائے گا کرشن کون دی تو آج کے سیشن میں اتنی کرتے ہیں میدھے آپ سبھی کو آج کا سیشن پسند آیا ہوگا تو اگر پسند آیا ہو تو لائک شیئر سبسکرائب کیجئے ٹارگٹ فوکس یوٹیوب چینل کو اور بننے رہیے ہمارے ساتھ